دوستو اسی کے دشک کا شروعات کا وہ دور تھا جب پاکستانی سنگر سلمہ آغا کے گانے بہت پاپولر ہو رہے تھے انہی دنوں میں انڈین فلم ڈیریکٹر پروڈیوسر بی آر چوپڑا نے بھی ایک فلم پلان کی اور اس فلم کیلئے انہوں نے چنا تھا سلمہ آغا کو کہ وہ اس فلم میں گانے بھی گائیں اور ایکٹنگ بھی کریں اس فلم کو ڈیریکٹ کر رہے تھے بی آر چوپڑا اور اس کا سنگیت دے رہے تھے میوزک ڈیریکٹر روی گانے لکھے تھے حسن کمال نے یہ فلم تھی نکاح یہ فلم بہت ہی کامیاب اور بہت پاپولر رہی تھی اس کے گانے خاص کر کے لوگوں نے بہت پسند کیے تھے تو جب اس فلم کے گانے کی ریکارڈنگ کی بات آئی تب بی آر چوپڑا ان کا بیٹا حسن کمال میوزک ڈیریکٹر روی یہ سب لوگ پہنچ گئے سلمہ آغا کے گھر اور سلمہ آغا سے ایک گیت کی رہرسل کے لیے کہا گیا یہ گیت حسن کمال نے لکھا تھا دل کے ارمہ آسووں میں بہ گئے اتفاق سے روی صاحب نے اس گانے کی دو دھنے بنائی تھی ایک بہت لو پچکی تھی اور ایک کافی ہائی پچکا گانا تھا لیکن جو لو پچکا گانا تھا وہ بی آر چوپڑا کو کافی پسند تھا لیکن باقی لوگوں کو ہائی والا گانا زیادہ پسند آ رہا تھا تب سلمہ آغا کے گھر میں سب نے ان سے یہ ہائی والا گانا گانے کو کہا سلمہ آغا نے گیت گایا لیکن کمال کی بات یہ دیکھئے کہ کسی کو بھی وہ گانا پسند نہیں آیا کئی بار اس گیت کو گایا لیکن کسی نے بھی اس گانے کو اوکے نہیں کیا تب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ سلمہ آغا کو فلم میں ایکٹنگ کیلئے رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے سارے گیت آشا بھوصلے سے گوائے جائیں گے لیکن بی آر چوپڑا چاہتے تھے کہ اس گانے کو سلمہ آغا ہی گائیں تب انہوں نے میوزک ڈیریکٹر روی سے پوچھا کہ روی تمہارا کیا کہنا ہے تب روی صاحب نے بھی یہی کہا کہ گانا تو پسند نہیں آیا جو سب کی رائے ہے وہی میری بھی رائے ہے تب یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ سارے گانے آشا بھوصلے ہی گائیں گی اور یہی بات سلمہ آغا کو بھی بتا دی گئی اتنا سن کر سلمہ آغا بہت روئی وہ مو سے کچھ نہیں بولی چپ چاپ رہی بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بہت روتی رہی پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے رات کو جب بی آر چوپڑا سونے کیلئے لیٹے تو صبح پانچ بجے ان کی اچانک آنک کھل گئی اور ان کے مند میں یہ خیال آیا کہ چوپڑا تو کچھ غلط کر رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ کیونکہ اس لڑکی کا کریئر تو سنگنگ اور ایکٹنگ ہی ہے وہ اسی لیے یہاں پر آئی ہے اگر اس لڑکی سے تم گیت نہیں گواوگے تو یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور اس کے بعد بی آر چوپڑا نے سات بجے فون کر دیا میوزک ڈائریکٹر روی کو اور ان سے کہا کہ ابھی تم نے آشا بھوصلے کو فون تو نہیں کیا یہ گیت گوانے کے لیے تب روی بولے نہیں ابھی تو نہیں کیا لیکن میں فون کرنے ہی جا رہا ہوں تب بی آر چوپڑا نے کہا کہ فون مت کرنا میں چاہتا ہوں کہ یہ گانا تم سلمہ سے ایک بار اور گوا لو وہ جو سلو پچھ کا گانا ہے وہ گوا کے دیکھو ایک گیت گوا لو اگر پسند نہیں آیا تو اس گانے کو ہم فلم سے ہٹا دیں گے پھر سارے گانے آشا بھوصلے ہی گائیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمہ کو لگے کہ ہم نے اس کا کریئر خراب کر دیا سوچ بہت اچھی تھی حسن کمال کو یہ میسیج پہنچایا گیا کہ وہ سلمہ آگا سے بات کریں کیونکہ حسن کمال سلمہ آگا کے بہت قریب تھے اور تب حسن کمال نے سلمہ آگا کو بلایا ان کو اسٹوڈیو لے کر آئے گیت کی رہرسل کیلئے جیسے ہی سب نے سلمہ آگا کو دیکھا تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی رو رو کی ان کی آنکھیں لال اور سوج گئی تھی تب بی آر چوپڑا سلمہ آگا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھئے کچھ مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی آپ اس گانے کو دوبارہ گائیے اور لو والے گیت کو گائیے تب سلمہ آگا نے اس گیت کو گایا تو یہ گیت سب نے اوکے کر دیا اس کے بعد اگلے دن اس گانے کی ریکارڈنگ ہونی تھی پھر اگلے دن سب لوگ سٹوڈیو پہنچے اور سلمہ آگا نے اپنی بہت یونیک اور دمدار آواز میں یہ گیت ریکارڈ کر دیا لیکن بی آر چوپڑا کو لگ رہا تھا کہ یہ گیت کچھ زیادہ اچھا نہیں بنے گا انہوں نے بڑی بے دلی سے اس گانے کی ریکارڈنگ میں حصہ لیا جب یہ گیت ریکارڈ ہو گیا تو وہاں پر ریکارڈسٹ تھے رمن بھائی رمن بھائی یہ گیت سن کر سیدھا آئے بی آر چوپڑا کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ آواز ایک دم نئی ہے اور گیت بہت اچھا بن گیا ہے بی آر چوپڑا کو لگا کہ ان کا تو کام ہے اپنے آرٹسٹوں کی تعریف کرنا یہ تو ویسے ہی کر رہے ہوں گے تب رمن بھائی نے بی آر چوپڑا کو اس گانے کی وہ کیسٹ دے دی کہ آپ گھر جا کر اس کو سننا لیکن تب بی آر چوپڑا نے اس گانے کا وہ کیسٹ دے دیا اپنے جنرل مینجر کو جنرل مینجر نے وہ گیت جا کر رات میں سنا اور رات کے گیارہ بجے بی آر چوپڑا کے جنرل مینجر نے فون کیا بی آر چوپڑا کو اور انہوں نے کہا کہ چوپڑا صاحب کمال ہو گیا میں نے بہت سالوں بعد ایسا گانا سنا ہے ایسی آواز سنی ہے یہ گیت بہت بڑا ہٹ ہونے والا ہے تب بی آر چوپڑا نے کہا کہ تم نے کیا مہندر کپور کا گانا سن لیا وہ تو گاتے ہی اچھا ہیں لیکن تب ان کے جنرل مینجر نے کہا کہ مہندر کپور سے بھی اچھا گانا ہے یہ جو سلمہ آغا نے گایا ہے آپ ایک بار سن کے دیکھئے اور واقعے میں یہ گانا بہت اچھا بن گیا تھا سب کو یہ گیت بہت پسند آیا سلمہ آغا کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ ان کی محنت رنگ لائی اور بی آر چوپڑا نے ان پر بھروسہ جتایا اس کے بعد تو سلمہ آغا نے فلم نکاح میں کئی سارے گیت گائے اور ان کے گائے ہوئے سارے ہی گانے سپر ہٹ رہے تھے مہندر کپور جی نے بھی اس فلم میں بہت اچھے اچھے گیت گائے تھے بی آر چوپڑا صاحب نے اس قصے کا ذکر اپنے ایک پرانے انٹریو میں بھی کیا ہے تو آج یہی انفرمیشن آپ کو دینی تھی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا جائے بھارت جائے ہند